ویو کر رہے ہیں اب آئی ڈونڈ نو کہ کیا صورتحال ہے لیکن ہم یہاں پر موجود ہیں اس حساب سے ہی آپ ساری چیزیں ہمیں ڈسکس کر رہے ہیں زیادہ سی بات ہے وہ پورا پروٹوکول آ رہا تھا وہ پورا ایک کافلہ آ رہا تھا زیادہ سی بات ہے اب لوگوں نے جو دیکھا ہے آپ زیادہ سی بات ہے آپ وہی بتا رہے ہوں گے اب آپ جیسا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور ایمپولنس آ رہی ہے لیکن آپ نے خود مناظر وہ دیکھے ہیں سلمان جی جی سر بلکل ہم نے مناظر دیکھے ہیں آپ نے خود دیکھے ہیں کہ نارے اور پھولوں کی پتیاں اور اب پیچھے پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ گاڑیاں آ رہی ہیں جو جن کی ہوترز ہیں لائٹس ہیں اور ایدھر ہو جاؤ پیچھے آ جاؤ ویس یہ گاڑیاں جو ہیں نا یہ رک گئی ہیں اور بہرحال اب لوگ کھڑے ہو رہے ہیں یہاں پر یہ اتنا بڑا یہاں پر ایک اجتماع ہو گیا ہے سلمان رات کے اس پہر دو بجے مجھے نہیں پتا جمعیرات کو کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کل کیا ہوگا مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے لوگ آئیں گے کیسے آئیں گے کیا کریں گے اور مجھے نہیں پتا کہ یہ وہ چوہے جنہوں نے عرشت شریف کو شہید کیا ہے وہ کون سے بلوں میں گھسیں گے یہ لوگ یہ کیا کریں گے ان کے ساتھ مجھے نہیں پتا میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں یہ اتنی بڑی تعداد ہے آپ تصور نہیں کر سکتے یہ رات کے دو بجے اسلام آباد شہر سے بہت دور ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو ائر پوٹ ہے اور یہاں پر لوگ آئے ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں یہ لوگ ہیں اور اتنے چارج لوگ ہیں اتنے جذبات سے یہ لوگ آئے ہیں میں یہ اور یہ محبت کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں میں ہے اور ہم آئے اسی لیے ہیں کہ وہ ہمارے دلوں میں زندہ عرشت شریف اور ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں تو یہ ایسے مناظر ہیں بھائی آپ نے یہ دیکھا سب سمی بھائی میں اپنی مدر کے ساتھ آئے ہوں ہم صرف اپنے عرشت بھائی کو یہاں ایک ریبیوٹ پیش کر رہے ہیں اور یہ جو ہم یوز کر رہے ہیں یہ عرشت بھائی کا نہیں ہے یہ جنہوں نے ان کے لیے زمین تنگ کی اور جو ان کی موت کا باعث بنے یہ ان کی مئیت آج اٹھ رہی ہے اس دن اور یہ اکیلا نکلا تھا لیکن آپ دیکھ لیں کے مطلب اس کو لینے پوری قوم آئی ہے یہ سن لیں آپ یہ سلمان یہ جذبات ہیں لوگوں کے جی بھائی آپ کیا کہیں گے ہم تو بھائی شہید کے لیے آئے ہیں اور یہ جو رانہ سناؤل ہے اس کو روڈ پہ کر سٹیں گے درپنڈی کی روڈ پہ کر جی آج ہے جی میں اپٹا باد سے آئے ہوں اور تین دن تو ہم روتے رہے ہیں پھول فیملی ہماری آج ہمارے ہیرو کی مہیت آ رہی ہے اور میں وہاں سے یہاں پہنچا ہوں میں آپ کے پروگرام سے ایک شہید ان غرداروں کے نام کرتا ہوں ان قاتلیوں کے نام کرتا ہوں ایک دن تم سب سے پوچھے گی بطن کی آبرو کس نے کٹوایا ہے سر کس کس نے بیچا ہے لہو ایک دن تم سب سے پوچھے گی بطن کی آبرو کس نے کٹوایا ہے سر کس کس نے بیچا ہے لہو کون سا مو لے کے جاؤگے خدا کے رو برو میں ان کو یہ لانت کا طبق ان کے موہ پر بھیجا یہ جذبات ہیں لوگوں کے اور یہ خود سے بول رہے ہیں یہ اپٹ آباد سے آئے ہیں کوئی کہاں سے آیا ہے اور یہ بھی نوجوان اپٹ آباد سے آیا ہوں صرف ارشد بھائی کی ہاتھ رہا ہوں یہ میرا دوست ہے یہ برا والا صاحب تقریباً آٹھ گھنٹے کا سفر کر کے ہے صرف اور صرف ہم ارشد بھائی کے لیے آئے ہیں اور یہی پیغام دیں گے انشاءاللہ اب ہر گھر سے ارشد نکلے گا تم کتنا ارشد ماروگے ہر گھر سے ارشد نکلے گا تم کتنے ارشد ماروگے میں بھی گھر میں بیٹھا ہوا تھا میں نے دیکھی آپ کا لائی پروگرام چر رہا تھا میں گاڑی لے کے میری بیگم بھی ادھر کھڑی ہے میرا دو سال کا بچہ بھی ہے ہم ارشد بھائی کے لیے آئے ہیں ارشد بھائی کا خون رائے گا نہیں جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ جنہوں نے قتل کیا ہے نہیں کوئی چھوٹے گا انشاءاللہ یہ تبدیل ہی آئے گی لوگ نظام میں تبدیل ہی لے کے آئیں گے ارشد جس چیز کی کوشش کر رہا تھا یعنی یہ وہ کوئی جو ایک انڈیویجول وہ نہیں ہے سسٹم میں تبدیل ہی بات ہو رہی ہے کہ سسٹم تبدیل کیا جائے گا جی بھائی آپ بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت کے فیراؤنوں کے لیے یہی ہوگا کہ بڑے بڑے فیراؤن آئے لیکن ہر فیراؤن کے لیے اللہ تعالی موسیٰ بھی بھیجتے ہیں کہ لٹرلی ارشد بھائی کے جانے سے ہمیں ایسا دوکھ ہوئے جیسے ہمارا اپنا فیملی میمبر ہمارا بھائی چلا گیا ہے لٹرلی ہماری میری والدہ ہیں وہ روئی ہیں ہم خود روئے ہیں میرا بھائی روئے ہیں لیکن ان کے وقت کے فیراؤنوں کو لیے یہی ہے کہ انشاءاللہ آپ کے لیے بھی ایک موسیٰ آئے گا اور آپ کا بھی انشاءاللہ جو زوال بہت قریب ہے بہت قریب ہے یہ وقت کے فیراؤنوں کا اویس ادھر آ جاؤ راستہ ہم نہیں روکیں گے اس لیے کہ لوگ بھی ادھر آ جاؤ ٹریفک تو ہے وہ چلے کیونکہ ابھی لوگ کھڑے ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید ابھی جو ایمبولنس ہے یا جو باڈی ہے وہ ہمارا رابطہ کسی سے کیونکہ نہیں ہو رہا یہ فون میں نے کان پہ لگایا ہے اور آپ سے بات کر رہا ہوں جی اچھا وہ میت کو لے گئے ہیں یہ صدیق جان صاحب کی اطلاع ہے رانا طاہر صاحب سے ان کی بات ہوئی ہے لیکن ایمبولنس میں وہ میت نہیں آئی اس لیے پھر ساتھ یعنی وہ جو ان کا جو تابوت تھا کافن تھا شاید ایمبولنس میں فٹ نہیں ہو رہا تھا تو دوسری جو بڑی گاڑی ہے اس میں رکھ کے وہ لے گئے ہیں تو ابھی میت جو ہے چکی ہے یہ صدیق جان صاحب بتا رہے ہیں اور رانا طاہر صاحب سے ان کا رابطہ ہوا ہے تو اب اس کا مطلب ہے کہ جو بڑی ہے اس وقت قائدیازم انٹرنیشنل ہاسپٹل ان کی پہنچ گئی ہوگی یا پہنچنے والی ہوگی لیکن یہاں پر لوگ کھڑے ہیں اور ایک جمع غفیر ہے